دوستو اس کی نظر آنے والے یہ دونوں لوگ یعنی نکرس سرما اور نبیل کوان جبنر بھارت کی لوننگ پارٹی بی جے پی کے اسپوک پرسن ہیں بلکہ یہ کہیے کہ یہ دونوں اسپوک پرسن ہوا کرتے تھے کیونکہ اب تک تو دونوں کو ہی پوری طرح سے بی جے پی کے پارٹی سے نکال دیا گیا ہے در اثر دوستو ہوا یہ تھا کہ یہ دونوں بھی کسی نہ کسی فارم میں یعنی کبھی سوسل میڈیا پر اور کبھی نیوز چینل پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایان باجی کر رہے تھے جس کا اثر سیدھے طور پر بھارت کے مسلمان پر بھی دیکھنے کو مل رہا تھا بھارت کے مسلمان کا صرف ان کے خلاف ایکسن لینے کی مانگ کو لے کر جگہ جگہ پروٹسٹ کر رہے تھے بلکہ الگ الگ تھانوں میں ایف آئی آر بھی فائل کر رہے تھے مگر ان تمام چیزوں کے وجود بھی ان کے خلاف کوئی ایکسن لینا تو دور بلکہ ان کو اٹھا ایک بڑے گروپ کے طرف سے سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا سوسل میڈیا پر ایسے بہت سارے لوگوں کا ایک بڑا گروپ موجود تھا کہ جو آئے دن ان کے ہی سپورٹ میں ہیرش ٹیک چلا رہے تھے مگر دوستو وقت گزرتا گیا پھر ایک دن آیا پانچ جن دو ہزار بائیس کا اور پھر اس دن وہ ہوا کی جس سے ہمارے پورے بھارت دیش کو حیران کر رکھ دیا کیونکہ جن نپور سرما اور نبین کمان جندر کے اوپر کاروائی کے بجائے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا ان کے اوپر اچانا ایک ایسی بڑی کاروائی کی گئی جس سے ہی سارے کسی نے پہلے امید کی تھی در اثر ان دونوں پر ہی ایک اسٹیٹ ایکسن لیتے ہوئے بیجی پی پارٹی نے دونوں کو پارٹی سے باہر کر دیا جہاں ایک طرف نپور سرما کو اگلے چھ سال تک کے باہر کر دیا تو وہی دوسری طرف نبین کمان جندر کو پوری طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایکسپائر کر دیا گیا مگر دوستو اب سوال یہ ہے کی کیا آخر پانچ جون کو کیا ہو گیا تھا کی جس کی وجہ سے نپور سرما اور نبین کمان جندر کو جیسے لوگوں کو اتنا سک اور کارا ایکسن لینا پڑ گیا تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کچھ اور نہیں بلکہ سب سے بڑی وجہ مسلم کنٹری کا پریسر بتایا جا رہا ہے کیونکہ اتحاغ میں سائر پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ دنیا کے لگ بھگ ساری مسلم کنٹری اسی بڑے میٹر پر ایک جھوٹ نظر آئی ہیں اور ان کی اس کا اثر سیدھے طور پر دیکھنے کو مل رہا تھا پروفیٹ محمد کے انسٹر کے خیاب شروع ہونے والے یہ پروشن دھرے دھرے انڈیا سے پہلے پاکستان پہنچا پاکستان میں بھی ایک لمبے وقت تک ٹیوٹر پر ٹرینڈ کرتا تھا اور اس کے بعد انڈیا پاکستان سے یہ ٹرینڈ سیدھے طور پر کتر جا پہنچا کتر پہنچنا تھا ہی کہ مانو سب کچھ پوری طرح سے بدل گیا سب سے پہلے تو وہاں کے کچھ سوسل ایکٹوویج اور چھوٹے چھوٹے اس کو لرزر نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیا اور اس کے بعد نتیجہ یہ پہنچا کی بڑے بڑے لوگوں نے اس کے خلاف تیوٹ کرنا شروع کر دیا کچھ وقت کے اندر ہی اس کا اثر سیدھے طور پر وہاں کے پبلک میں نجر آنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری سپر مارکٹ نے اپنے اندر انڈیا پروڈکٹ کو بین کرنا شروع کر دیا یہ پوری مہم حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ پورے قطر میں فیل گئی اور اس کے بعد قطر نے آفیسلی انڈیا سے یہ سوار کرنا شروع کر دیا ایون آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی چار جون کو ایسا دن تھا جب قطر کے علامہ سعودی، ٹرکی، عمان اور ایجیز جیسے ساری مسلم کنٹریز میں انڈیا کا یہ بڑا میٹر ٹیوٹر پر ٹینڈ کر رہا تھا ایجی ریزلٹ وہاں کی عام پبلک میں انہا زیادہ غصہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی اب دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ہنڈیا سوا کرنا شروع کر دیا بات کریں اگر کرن سینولیا کی تو ابھی تک ٹرکی، جوڈان، نیویا، بیرین، ایران، قوبے، سعودی، ارگیا، اومان، ٹیوئی، قطر، مالدی، افغانستان، پاکستان، انڈونیسیا، ملیسیا جیسے لوگ اس میٹر پر آواز اٹھا چکے ہیں اور اس پورے مجھے پر انڈیا سے جواب مانگ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ OIC یعنی ستامن مسلم جیسیوں کو جو بڑا سنگھٹن ہے وہ بھی کڑے لبجوز کے ساتھ انڈیا سے پورے میٹر پر شوار کر چکے ہیں حالہ کی انڈیا بھی OIC کو اپنا جواب دے چکا ہے مگر اس پورے میٹر سے دنیا میں حالات کیسے بن گئے ہیں اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایو این او بھی اس پورے میٹر پر اپنا بیان جاری کرنا پڑا یقینا یا سیپ کانٹریز کے پریسر کا ہی اثر ہے کہ جو ایو این این کو بھی اپنا بیان جاری کرنا پڑا دوستو شروع شروع میں تو جب انڈیا گورنمنٹ نے عرب دنیا میں حالہ بگڑتے ہوئے دیکھے تو ایک جنر اشکیڈمنٹ جاری کر دیا اس میں صاحب طور پر یہ لکھا تھا کہ بھارت کی لولنگ پر یعنی بی جی پی ایسے ایڈیو کے خلاف ہے کہ جس میں کسی دھم کو ریڈی سائٹ پیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے کسی انڈیو فیل کو بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے جو کسی بھی دھازمک بھاوناوں کو ٹھے پوچھاتے ہیں مگر دوستو حیرانی کی بات یہ آئے کہ ایک صرف جنر اشکیڈمنٹ تھا جس میں نہ تو ابنکمال اور نفور سرما کا نام تھا اور نہ پارٹیکولر ایکسیڈنٹ کو میشن کیا گیا تھا جس کے لے کر پوری دنیا میں پوٹیک چل رہا تھا مگر اسی دن کچھ وقت کے بعد انڈیا گورنمنٹ کو یہ ریڈرائز ہو چکا تھا کہ سائٹ پانی اب سر کے اوپر جا چکا ہے اسی لیے وقت کے اندر ہی ایک اور اسٹیڈمنٹ جاری کیا جس کے جاریے یہ پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کے خلاف کڑا ایکسن لیا گیا ہے اور دونوں کو پارٹی سے بہت کا راستہ دکھا دیا گیا ہے مگر دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر انڈیا مسلم کنٹریز اور خاص طور پر گرف کنٹریز کے سامنے اس میٹرائپ پر جھکنے کے لیے مضبور کیوں ہوا ہدر وائز اور امریکہ جیسے طاقت وردیس بھی انڈیا کے خلاف وقت وقت پر بہت ساری ریپورٹ جاری کرتا رہتا ہے جس میں انڈیا کے خلاف الگ الگ آکڑوں کو دکھایا جاتا ہے مگر انڈیا نے کبھی بھی امریکہ کے ان ریپورٹ کو سیریس نہیں لیا تو آپ کو بتاتے چلے کی مسلم کنٹریز اور گرف کنٹریز کا میٹر پوری طرح سے بیفرینڈ ہے بھارت کی ایکونک ایک بڑا حصہ ہے گرف کنٹریز کے ساتھ بیزنس پر بیفرینڈ بانا جاتا ہے بھارت اور گرف کے بیس سن 2020 اور سن 2021 میں ستاون ارب ڈالر کا بیوپار ہوا تھا گلپ اور کوٹوڑیشن کو ٹائس ایسیا یعنی ان سیسیگ میں کتر کوبیت اومان بہرین اور یوئی ساتھ ساتھ سعودی اربیہ بھی موجود ہے ان سارے ہی دیشوں میں بھارت کی لاکھوں لوگ رہتے ہیں جو وہاں سے بہت سارے کما کر اپنے دیش بھارت بھیجتے ہیں دوستوں آج کا ویڈیو پاس یہیں ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے پھر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو ایک لائک کرتے ہیں ویڈیو اپنے پاس دوستوں کا سیئر کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اکھیبائے ملتے ہیں